بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل ہیل فوڈ فیٹنرس این فنڈ سیکرس ویورز آج میں بنا رہی ہوں سپرنگ رولز ان کو چکن سپرنگ رولز یا ویجیٹیبل سپرنگ رولز بھی کہہ سکتے ہیں اور سمپل سپرنگ رولز بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے رمضان شریف میں افتاری میں یہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ سے یہ کیسے بنیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لا سبسکرائب کا بٹن تبا دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں دو ٹیبل سپون لہسان ادرک پیسٹ ڈالا ہے اور اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے ایک سمال انیان اس کو فرائے کر لیں گے تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں گے اب ہم اس میں سوائسز ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا سالٹ وان ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون اس میں جائے گا زیرہ پاوڈر اور وان ٹی سپون اس میں بلیک پاوڈر یہ ہم فیلنگ تیار کر رہے ہیں اب ہم اس میں چیکن ڈالیں گے ہم نے شرائڈڈ 250 گرامز یہ تقریبا وان ان ہاف کب بنتا ہے یہ میں نے نائف کی مرض سے اچھے سے واش کر کے جو تھا بون لیس چیکن اس کو شرائڈ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر لی تھی اب ہم اس میں ڈالیں گے کیبیج بند گو بھی اس کو بھی میں نے باریکٹنگ کر لی تھی ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس کے شملا مرچ اور اس کو اچھے سی ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہوتا بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس ٹوٹے بل سپون تھوڑا سا اور فرائے کریں گے یہ میں نے ٹو ٹے بل سپون ملک میں وان ٹے بل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس میں آل پرپرس فرور میدہ اور اس کو مکس کر کے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے کوک کریں گے یہ ہماری فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ میں نے رول پٹی لیئی ہے اس کو ہم دو طریقے سے فولڈ کریں گے یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے بیکری سے مل سکتی ہے رول پٹی اور سموسا پٹی یہ فیلنگ مائی ٹھنڈی ہو چکی ہے یہ میں نے لئی بنائی ہوئی ہے سلری بھی کہتے ہیں اس کو بائنڈنگ کے لیے یہ میں نے ہاف کپ لیا تھا میدہ اور اس میں تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے اس کی لئی تیار کر لی ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے اب ہم رول تیار کریں گے یہ میتھرڈ نمبر ون میں آپ کو بتا رہی ہوں اب یہ میں نے تقریبا وان ان ہاف ٹیبل سپون اس میں فیلنگ ایڈ کی ہے جو میں نے بنائی تھی اور اس کی سائیڈز پہ ایڈز پہ آپ نے کسی بھی بریش سے یا چمت سے یا ہاتھ کی مدد سے بھی آپ یہ سائیڈز پہ لگا سکتے ہیں جو لئی بنائی تھی ہم نے بائنڈنگ کے لیے اب ہم اس کو دونوں سائیڈوں سے پہلے فولڈ کریں گے یہ دو طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر کے اب ہم اس سائیڈ سے فولڈ کر لیں گے اس کو یہ میں نے تھوڑی سی فیلنگ اور ایڈ کر دی ہے مجھے کم لگ رہی تھی پٹی ہماری جو ہے وہ بڑی ہے آپ کسی بھی سائیڈ کی ریکوائیڈ سائیڈ کی لے سکتے ہیں مارکیٹ میں ڈیفرنٹ سائیزز کی رول پٹی اویلیبل ہیں اس طرح ہم اب اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس کا رول بنا لیں گے اب ہم اینڈ پہ تھوڑی سی لئی لگائیں گے جو میں نے بنائی تھی میردے کی اور اس کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا رول جو ہے وہ فولڈ ہو چکا ہے آپ ڈیفرنٹ طریقے سے فولڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دو طریقوں سے بتاؤں گی یہ دیکھیں اب میتھرڈ نمبر 2 سے میں آپ کو بتا رہی ہوں فیلنگ ڈالیں گے سب سے پہلے فیلنگ آپ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اب ہم سائٹ سپے اس کے لہی لکھا دیں گے وائنڈ کرنے کے لیے یہ میں کمپلیٹ میتھرڈ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے میس نہ ہو جائے اور آپ بلکل سیم ڈول بنا سکیں بلکلیو آئل جو ہے وہ گرم کیا ہوا تھا اور اس میں میں نے رول جو ہیں وہ ڈال دی ہیں آپ نے یہ فل آئل جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور اس میں رول جو ہیں وہ فرائے کر لینے ہیں گولڈن براؤن ہونے تک اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ بہت کم ٹائم میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں جسٹ ہم نے اس کے رول پٹی کو ہی فرائے کرنا ہوتا ہے اندر سے ہمارا جو فیلنگ ہوتی ہے وہ تو پکی ہوتی ہے واو بہت ہی مزے کہ ہمارے رولز جو ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمرس میں ہمیں یہ ضرور بتانا ہے آپ نے کہ آپ سے یہ کیسے بنیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینز کے ساتھ اگر آپ نیو ہیں تو لا سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ نئی نئی ریسپیز نئی نئی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں یہ دیکھیں ہمارے رولز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ یہ ٹوماتو کیچپ یا کسی بھی سوس کے ساتھ یا دہی کی چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بھی میرے چینل پر مل جائے گی ٹوماتو کیچپ کی بھی دہی کی چٹنی کی بھی اور گالک سوس کی بھی آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ مل جائے گی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ ہماری باقی ریسپی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیلیسٹ بھی اویلیبل ہے آل رمضان ریسپیز